36 لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور اسی طرح آپ کے تعلق سے بہت سارے اخوال موجودے کی تفسیر علم الفرائض تاریخ اور عدب پر عربی ان سے زیادہ جو ہے علم رکنے والا کوئی نہیں تھا تو یہ اسلام کی دین تھی کہ عورتوں کو حق دیا علم کو حاصل کرنے کا تعلیم کا اور یہی اسلام کی خصوصیت تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی آپ کو پتا ہے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی جو جب سے قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک مستثل چل رہی ہے جس کو کہوں گا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج چل رہی ہے وہ مراکش میں مراکو کے شہر فیض میں ہے جو فاطمہ الفہری نام کی خاتون نے شروعات کی تھی اس کا نام ہے یونیورسٹی آف قرابین اس یونیورسٹی کو یہ عزاز حاصل ہے جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک کنٹینوسلی رن ہو رہی ہے جس کو گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ عزاز دیا ہے کہ جب سے شروع یہ انسٹیوشن تب سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور آپ کے پتہ ہے فاطمہ الفہری نے اس کی شروعات تلیدی آج ساڑھے گیارہ سو سال سے انیورسٹی میں لوگ علمہ سے آج بھی انیورسٹی رننگ کنڈیشن میں تو یہ اسلام کی ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ